گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کی نلائقی، نا تجربہ کاری، نا اہلی، منتقم مزاجی، بیڈ گورننس اور ایروگنس، تکبر اس کی بنیاد پر نکالا گیا ہے اور نکالنے کا سیرہ ان کو مصوف کو سترہ عراقین ہیں جو الائز کے ان کے اور بیس جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ریبل کیا ان کی حرکتوں سے ان کے ساتھ ہیں یہ کل سینتیس لوگ ہیں تھرٹی سیون یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں تھیٹھ اور یہ سارے نون لوگ ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کئی کئی بار پاکستان کی اسیمبلیوں میں اور اداروں میں الیکٹ ہوتے رہے ہیں ان میں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے یہ سب پاکستانی ہیں اگر عمران خان صاحب بیہیو کرتے اور سب سے بڑی جو انہیں بیماری لاحہ کے ہیں تکبر کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکلے کل ہیں اور باقی سارے بے وکوف ہیں اور آتا جاتا مصوف کو ککھ نہیں ہے سوائے بدزبانی کے تو اگر وہ لوگوں سے پیار کا برطاو اپنے ساتھیوں سے کرتے اور ریاستی معاملات کو سنجیدی سے چلاتے تو وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں عدمیت مادلانے کی کیا ضرورت ہی ہمارے تو نمبر ہی پورے نہیں تھے تو ایک طرف انہوں نے اپوزیشن کو پیس ڈالا انتقام کی چکے میں پیسا سیول سرونٹس کو کام نہیں کرنے دیا ان پر نیب چڑھا دی اور ہم پر بھی نیب چڑھا دی اور اب دوسری دوسری بار ہمیں جیلوں میں ڈلوانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ مرضی کے جا جا جائیں مرضی کی عدالتیں ہوں اور یہ سارے جو ہیں یہ جیلوں میں چلے جائیں یہی تھا نا موٹو اور کیا تھا ان کا مجھے آپ یہ بتائیں بائیس کروڑ کا ملک جو ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے وہ انتقام کی بنیاد پر چل سکتا ہے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے جہاں کلین ڈرنکنگ وارٹر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے جس کے شہروں میں سیوریج کھڑا رہتے ہیں اور پانڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور ہم پچاس سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں دنیا پچاس سو سال آگے جا چکی ہے وہاں وقت ہے اتنا کہ جسے حکمران منتخب کیا جائے یا ایون سیلیکٹ کیا جائے عمران خان کی طرح وہ آ کے تو ڈنڈے ماری شروع کر دے اس شخص نے کی پہلے اس نے ہمیں چور بنانے کی کوشش کی سب ملے ہوئے تھے سب ملے ہوئے تھے اور جناب چور بنانے کی کوشش کی پھر ہمیں دارہ اسلام سے خارج کروانے کی کوشش کی اور جب سب کچھ فارغ ہو گیا کوئی حربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا تو اب کہہ رہا ہے کہ غیر ملکی سازش ہے تو کال نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا کہ تم نے ایٹمی دھماکہ کیا جو تمہارے خلاف غیر ملکی سازش ہوگی تم سی پیک لائے ہو معاشی دھماکہ کی ہے جو کوئی تمہارے خلاف تم نے کیا کیا ہے کیا یہ ہے کہ آپ نے کشمیر جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا چون کی کیا یہ ہے کہ آپ کو جب ٹرمپ ملا تو آپ نے کہا میں دوسرا لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے کیا یہ ہے کہ آپ نے ایک یہودی صاحب کا رشتہ دار کی الیکشن کیمپین کی لندن جا کے اور جو پاکستانی تھے صادق خان صاحب لندن کے جو میر ہیں ان کو پوس کیا اوپن کہتے دوسروں کو ہیں آپ کو شرم بھی کوئی نہیں آتی تو یہ ہے ان کا کچھا چٹھا سو یہ اب بھنگڑے ڈالیں یہ لڑیاں ڈالیں یہ ڈانس کریں یہ جو مرضی کریں ان کی مقدر میں یہی کچھ ہے ہم نے کام کرنا ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بولے گا تو اس کو جواب نہیں ملے گا جواب اس کو ملے گا کیونکہ ظاہر ہے ہماری الیکٹریٹ ہمارا ووٹر اور ہمارا سپورٹر کہتا جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے تو ہم بدزبانی تو نہیں کر سکتے عمران خان اور اس کے مافیا کی طرح پر جواب دینا تو بھرہ لمحے آتا ہے اللہ کے فضل سے وہ ہم دیں گے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس مراسلے کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ مراسلہ لے جائے نا کسی عدالت کے اندر اور کہیں کہ جی یہ غدار ہیں سارے ان پر مقدمہ درج کرو آپ کاغذ لہراتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کا چورن بکے گا تو اس طرح نہیں بکتا چورن یہ سازش عمران خان صاحب کے نکالنے کی عمران خان صاحب نے خود کی ہے یہ بنی گالا میں تیار ہوئی ہے اور یہ سازش جو ہے اس کو جادو ٹونے کا تڑکہ لگاوا ہے جو پنجاب میں ہوتا رہا ہے بزدار کی موجودگی میں اور جو نام آج کر آ رہا ہے میں اس نام کو ریپیٹ نہیں کرتا میں خواتین کے نام نہیں لیا کرتا بچے بچے کو بتا یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر اور جب ڈی پیو لگتے تھے تو کیا جاتا تھا یہاں افسران کی تقرری کس طرح ہوتی تھی اور کون پیسے دیتا تھا ابھی تو دو باتیں سامنے آئی ہیں ایک توشہ خانہ توشہ خانہ جو ہے وہ آپ گھر سے لے کے آتے ہیں توشہ خانے میں اگر آپ سستی چیز لیتے ہیں کسی سربراہ مملکت نے دیا ہے آپ نے خرید رہی ہے مروجہ قوانین کے مطابق قیمت جو بھی دیا آپ نے اپنے گھر میں رکھو نا کہ نلامی کے لیے مارکٹ میں لے جاؤ گے تاکہ ان کو واپس جنہوں نے توفے دیئے ہیں جب ان کو پتا چلے گا ہمارے توفے مارکٹ میں بک رہے ہیں تو ملک کے پلے کچھ رہے گا باقی ان کی بیچیوی گھڑیاں انہی کے پاس چلی گئیں جنہوں نے ان کو توفے میں دی تھی پاکستان کی انہوں نے ناکٹ وا دی شرم بھی نہیں آتی اس آدمی کو پھر کہتا جی میں نے تو سڑک بنائی ہے اور یہ جو بنی گالا اور وزیراعظم ہاؤس کا پھیرا تھا جو اٹھانوے کروڑ میں پڑا ہے جواب دے نا اس کا بنی گالا سے اگر آپ اپنے انٹرالوج میں جاتے پرائیم ایسٹر کے تو پندرہ منٹ بھی نہیں لگتے پی ایم ہاؤس جانے میں ویسے آپ کہتے تھے کہ میں یونیورسٹری بنا دوں گا گورن راوسوں کی بیواریں گرا دوں گا میں تو پرائیم ایسٹر ہاؤس میں رہوں گا ہی نہیں جی میں تو دو ملازم رکھوں گا سارے ویسے ہی تھے ایک ارب روپیہ تم نے گھر سے بنی گالا سے وزیراعظم ہاؤس جانے پر خرچ کر دیا ہے اس سے بڑی اور نوابی کیا ہوگی مجھے بتائیے ابھی پی ایم ہاؤس اور پی ایم سیکریٹریٹ کے خرچہ سامنے نہیں آیا وہ الگ گئے تو بات یہ ہے بھائی کہ ہم کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہیں ہم خود جیلوں میں زندگی میں گئے ہیں بہت بار ہم سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں ڈال دینا جو ہے اس سے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو کرتے ہیں اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے کہ میری یہ ذاتی رائے ایگزیکٹیف کا کام ہے کہ وہ ملک چلائے ایکاؤنٹیبلیٹی جو ہے وہ اداروں کا کام ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ قانون کے پیرامیٹر میں رہ کے کر سکتی ہے ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر خاجہ سعید رفیق کو پکڑنا ہے تو مہینہ پہلے ڈنڈورہ پیٹھتے تھے ان کے وزراء یہ پکڑا جائے گا یہ پکڑا جائے گا انہیں غیب سے خبر آتی تھی یہ پکڑا جائے گا اس لیے کہ نیب اور یہ ان کا ناپاک گٹھ جوڑ تھا یہ ایک شتانی اتحاد تھا شتان اور شتونگڑے اکٹھے تھے اور یہ پلان لے کے آئے تھے کہ پاکستان پہ بارہ سال رول کریں گے چوتھا سال آپ کو نصیب نہیں ہوا آپ کی اپنی حرکتوں سے سادے شمران خان آپ نے خود کیا ہے آپ کے رویہ نے کیا ہے جو لوگ جنہوں نے ریبل کیا ہے جن ایم این ایز نے وہ کہتے ہیں یہ آدمی کو آدمی ہی سمجھتے تھے سیدھے مو بات نہیں کرتے تھے ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے تھے بات کسی سے کرتے نہیں تھے الائز سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہ پوچھیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے لوگ تو آپ سے تنگ تھے تو جب رسے کھلے اور جب لوگ نیوٹرل ہو گئے تو پھر نیوٹریلیٹی آگئی تو اس کے بعد آپ کے پلے رائی کچھ نہیں باقی کیونکہ یہ شخص ہے جو ایمپائر کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے ایمپائر کی انگلی اٹھانے کی بعد دوزار چودہ میں ہم نے نے عمران خان نے کی تھی جب ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے دھرنا دیا تھا اب پھر کہا رہا ہے میں لانگ مارچ لے کے جاؤں گا تو ضرور جاؤ بھائی لانگ مارچ لے کے پھر دیکھے گی ہے قوت اس نے کیا کرنا ہے تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں یہ سیاسی بات اس لیے کرنی پڑی ہے کہ یہ کل رات ہمارے شہر میں آگے ہیں پتہ نہیں کیا فضولیات بولتے رہے ہیں جن کا کچھ سر پاؤں نہیں تھا آزادی چاہیے آزادی چاہیے بھائی نواز شریف صاحب کو چاہیے آزادی چاہیے